ہندوستان کی یہ تصویر دیکھ کر آپ کو بھلا فخر کیوں نہ ہو بدلتی وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے گاؤں نے بھی جدیدیت کو جس طرح گلے لگایا اسے دیکھ کر فخر ہوتا ہے یہ وہی گاؤں ہیں جو کبھی اندھیروں میں ٹو بے رہتے تھے جہاں روشنی کی کمی میں بچپن بغیر تعلیم کے گزر جاتا تھا جہاں چولے سے اٹھتے ہوئے دھووں سے آنکھیں دکھتے تھی لیکن آج ہمارے گاؤں جدید ہو گیا ہے یہاں گھروں میں روشنی ہے کھیتوں میں ہریالی ہے خوشحال پریوار ہے اور گھروں میں خوشحالی ہے دیہات میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پیدا ہونے والی سیوریج، کورا کرکٹ، گندگی وغیرہ کو صحیح طریقے سے نکالے ہماری ملک میں تقریباً دو سو پچاس لاکھ مویشی ہیں جن سے تقریباً بارہ لاکھ ٹن فضلہ مواد یعنی گائے کا گوبر اور پیشا پیدا ہوتا ہے عام طور پر گائے کے گوبر کا استعمال گاؤں میں اندھن کے طور پر کیا جاتا ہے لیکن ہمارے کسان بھائی ابھی تک اس سے بھرپور استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے جانوروں کے فضلے کا ایک بڑا حصہ زائے ہو جاتا ہے گوبر فضائے آلودگی کے ساتھ آلودگی میں بھی اضافہ کرتا ہے اس گندگی میں زہریلے مچھر، کیڑے مکوڑے، کیڑے اور ایسے بیکچینیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور مویشیوں کے لیے انتہائی نقصاندہ ثابت ہوتے ہیں اگر اس کا گائے کے گوبر کو بائیو گیس پلانڈ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف گائے کے گوبر کا مؤثر انتظام کرے گا بلکہ یہ دیہی ہندوستان کے لیے توانائی کا ایک بہترین ذریعہ بھی بن جائے گا دراصل ہمارے گاؤں میں بائیو گیس پلانڈ کے ذریعے گائے کے گوبر سے گھریلو گیس بنانے کا طریقہ پچھلے کئی دہائیں میں سے اپنایا جا رہا ہے یہ گیس بغیر بو اور دھوئے کے ہیں یہ ماہولیاتی آلودگی کے کنٹرول کرنے میں بھی مفید ہے بائیو گیس توانائی کا ایک ایسا متبادل ہے جسے کھانا پکانے روشنی کے بلپ اور دیگر بہت سے چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گائے کے گوبر جسے گاؤں میں فضول سمجھا جاتا ہے توانائی کے لیے ایک بہترین متبادل کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے در حقیقت بائیو گیس پلانٹ کا سائز خام مال کے دستیابی پر منحصر ہے بائیو گیس پلانٹ کی ترقیب پہلا حصہ سیلری مکسنگ ٹینک گائے کے گوبر میں مناسب مقدار میں پانی ڈال کر اسے پائپ کے ذریعے ٹینک میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے گائے کے گوبر کا گاڑا گھول تیار کیا جا سکے دوسرا حصہ ڈائجسٹر ٹینک یہ ٹینک بنیادی طور پر زمین کے اندر ایٹوں اور سیمین سے بنا ہوتا ہے اس ٹینک میں بنیادی طور پر دو طرح کی کیمیائی عمل ہوتی ہے پہلے عمل میں تیزاب بنتا ہے اور دوسرے عمل میں میتھن یا بائیو گیس بنتی ہے بائیو گیس ایک آتیش گیر مادہ ہے جو جلنے کے بعد توانائی پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ حیاتی آتی عمل سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اسے بائیو گیس کہا جاتا ہے تیسرا حصہ ڈائجسٹر سے پیدا ہونے والی گیس نکل کر یہی جمع ہوتی ہے اس کے اوپر سے پائپ لائن کے ذریعے گیس چولی کے برنر تک پہنچایا جاتا ہے اور چوتھا حصہ آٹلیٹ ٹنگ اور سیلری پیٹ گوبر کے محلول سے گیس نکلنے کے بعد گاڑا خود بخود نکل کر گاڑا کے گڑی میں جمع ہو جاتا ہے یہ گیس سے پاک گوبر جو گاڑے کی شکل میں نکلتا ہے ذراعات کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس گاڑے کو خوشک کر کے کھیتوں میں نامیاتی خات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر اس سیلری سے کیچر خات کا بھی تیار کی جا سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے کتنی بائیو گیس بن سکتی ہے گوبر تین سو پچاس کیلو فی لیٹر میتھن گیس کا فیصد ساٹھ مرگی پالن سے بیٹ چار سو چالیس کیلو فی لیٹر اور پہنسٹ میتھن گیس کا فیصد خوشک پتے چار سو پچاس کیلو فی لیٹر چوالیس میتھن گیس لکڑی کا برادہ نو سو تیس فی لیٹر چھالیس میتھن گیس کا فیصد گوبر اور نامیاتی کچھرے سے قدرتی گیس کی افادیت کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر بائیو گیس پلانٹ کو فروب دینے کا منصوبہ تیار کیا ہے اور بائیو گیس پلانٹ لگانے والے کسانوں کو گرانٹ فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے بائیو گیس پلانٹ پر سبسیڈی کی شرح ہر ریاست میں مختلف ہے ڈیری فارمنگز اور گوشالہ چلانے والی بائیو گیس پلانٹ کے لیے گائے کی گوبر گیس کے ساتھ نامیاتی خاد بھی تیار کر سکتی ہے اس کام کے لیے ریاستی حکومتوں کی جانب سے چالیس سے ساٹھ فیصد تک سبسیڈی دینے کا انتظام ہے حکومتی سبسیڈی کی مدد سے کسان کم قیمت پر اپنے گھروں میں بائیو گیس پلانٹ لگا سکتے ہیں اس میں چکن، بیٹ اور فصل کا فضلہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے جانور پاننے والے کسانوں کے ساتھ ساتھ پولٹی فارمنگ کرنے والے کسان بھی بائیو گیس پلانٹ لگانے کے لیے حکومتی مدد سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بائیو گیس پلانٹ ہمارے دیہی تناظر میں کتنا اہم ہے خاص طور پر ان کسان بھائیوں کے لیے جو دودھ دینے والے مویشی پالتے ہیں ایسے کسان دودھ کے ساتھ گائے کے گوبر اور نامیہ دکھات سے گیس کے پیلاوار کے ذریعے اپنی آمدنی میں کئی گناہ اضافہ کر سکتے ہیں جس رفتار سے ہمارے گاؤں جدید ہو رہے ہیں پوری ہندوستان کی تصویر بدل رہی ہے تو کیوں نہ زمانے کے ساتھ چلتے رہیں ہم بھی جدیدیت کے اس دور کو نئی تحریک دے اور ایک اسمان کسان بنے موسیقی